بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں شاہد سکلین ہوں آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں آج نو جنوری ہے منگل کا دن ہے بہت افسوسناک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ جس میں ایک ریٹائرڈ ایگزیکٹو انجنئر ہے اس کے گھر سے پولیس کو پانچ دھانچے ملتے ہیں اس میں سے دو دھانچے جو ہے وہ ایک بیڈ کے اوپر ایک دھانچہ اسی کمرے کے فرش پہ اور ایک اور دھانچہ دو دھانچے جو ہے وہ دوسرے کمرے سے ملتے ہیں بہت ہی حیران کن خبر جو ہے اور اس میں جو ہے یہ گھر بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ گھر دو ہزار انیس سے بند تھا اور جو آس پاس کے لوگ تھے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان گھر والوں کا جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ رابطہ یا میل جول اتنا زیادہ نہیں تھا اس گھر میں ایک ہی خاندان کے لوگ جو ہے وہ مقیم تھے جن میں پچاسی سالہ والد ہے اسی سالہ والدہ ہے بیٹی ہے باسٹھ سالہ اور بیٹا ایک ساٹھ سالہ سال کا اور ایک بیٹا ستاون سال کا یہ رشتہ داروں سے فاصلہ رکھتے تھے اور یہ جو ہے ان کا کوئی میل جول نہیں تھا خاندان کے لوگوں سے بھی الگ تھرک رہتے تھے اور دوہزار انیس سے ان کا گھر بند تھا اور لوگوں کے ان کے بارے میں لوگوں کو ان کے بارے میں کیونکہ یہ لوگوں سے زیادہ میل جول نہیں رکھتے تھے بتائی جا رہا ہے پڑوسی یہی بتا رہے ہیں کہ جی کوئی اگر ان کے گھر آتا بھی تھا تو نوک کرتا تھا تو یہ ان میں سے کوئی باہر نہیں آتا تھا بلکہ کھڑکی سے بات کر کے واپس چلا جاتا تھا بتایا یہ جا رہا ہے کہ کسی سے میل جول نہیں رکھتے تھے اور جو ہے یہ الگ تھلگ رہتے تھے اس لیے کسی کو شک ہی نہیں گزرا کہ اس گھر میں پانچ لوگ مر گئے ہیں اور مرنے کے بعد جو ہے ان کے جو جسم ہیں وہ ڈھانچوں میں تبدیل ہو گئے ہیں پتا تب چلا جب گھر کا دروازہ ٹوٹا گھر کا دروازہ ٹوٹنے کے بعد کسی نے دیکھا اس نے ایک صحافی کو اطلاع دی اور صحافی نے پولیس کو اطلاع دی پولیس آئی تو اس نے گھر میں دیکھا کہ جی پانچ دھانچے پڑے ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ سارا معاملہ سامنے آیا بتایا یہی جاتا ہے کہ جی یہ گھر جو ہے ان کا یہ کیونکہ اگزیکٹیو انجنیئر ریٹائر تھے تو ایک کھلے ایریے پہ ایک وسیع و عریض گھر تھا ان کا چھوٹا گھر نہیں تھا لیکن یہ جو ہے لوگوں سے میل جول نہیں رکھتے تھے اچھا جب پولیس اندر آئی تو ان کو وہاں پر کچھ ریپورٹس ملی جو میڈیکل ریپورٹس تھیں اور اس کے علاوہ ان کو ایک دھان ہوا تھا کمپلیٹ نوٹ نہیں تھا جس میں بھی ایک حیران کن بات لکھی گئی تھی اور پولیس جو ہے وہ اب یہی جو ہے بتا رہی ہے یا پولیس یہ کہتی ہے کہ جی لگ یہی رہا ہے کہ ان لوگوں نے خودکشی کی ہے خودکشی کی وجہ کیا بنی یہ سارا معاملہ تھا کیا پتہ کیسے چلا اور ساری چیزیں کیسی تھیں آج کی اس ویڈیو میں اس واقعی کے حوالے سے آپ سے ذکر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ویڈیو کرنے کا میرا خود کوئی مقصد ہوتا ہے کوئی بھی کہانی آپ کے سامنے رک لنا لوگوں سے تعلق رکھنا لوگوں کے ساتھ آنا جانا جو ہے وہ آپ کی زندگی کے لیے بھی ضروری ہے جب آپ لوگوں سے نہیں ملتے آپ اپنے آپ کو بالکل تنہا کر لیتے ہیں تو جو بندہ بالکل الگ تھلگ ہو جاتا ہے پھر اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا اور پھر وہ زندہ ہے مر گیا ہے اس کا سوسائٹی میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے جیسے ان کے ساتھ ہوا ہے پانچ لوگ مر گئے مرنے کے بعد ان کی لاشیں گل سڑ کر ڈھانچوں میں تبدیل ہو گئی اور بتا یہ جاتا ہے کہ دوہزار انیس کے بعد اس گھر سے کسی کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھا جا گیا تھا تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ یہاں سے شفٹ ہو گئے ہیں لیکن پولیس کو جب پتہ چلا تو یہ زندہ بھی نہیں رہے تھے بلکہ ان کے جسم بھی باقی نہیں بچے تھے صرف ہڑیاں باقی تھیں تو آج کی ویڈیو میں یہ بتائیں گے آپ کو آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا فیس بک پیج کو لائک نہیں کیا تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فیس بک پیج کو ل اور اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور دیا کریں بہرحال جی اب جو ہے اس میں اس پی صاحب نے جو ہے وہ بات کرتے ہوئے بتایا کہ جی ان کے خاندان کے ایک رشتدار نے بتایا کہ ان کا جو ہے کہیں جانے کا پلان تھا منصوبہ بن رہا تھا تو جو ہے جب فون کال کیا تو کافی دن سے جو ہے ان کا گھر بھی بند تھا اور فون بھی بند تھے اور پھر اس نے کہا کہ جی ہمیں نہیں علم ہو رہا تھا کہ یہ معاملہ دراصل ہے کیا کافی عرصے سے جو ہے جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ اس وسیع اور اس گھر تھا تھا ان کے گھر کے آس پاس بہت کم پڑوسی رہتے تھے پچھلے دو سال میں یہاں کچھ گھر بنائے گئے تھے لیکن گھر کے قریب ترین جو گھر تھا وہ سو فٹ کے فاصلے پر تھا بہرحال جی بتایا یہی جاتا ہے کہ ان کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تھا کیونکہ جو ہے یہ لوگوں سے خود فاصلہ رکھتے تھے ان کا ایک بیٹا تھا بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ باہر آتا تھا کچھ چیزیں وغیرہ پرچیز کرنے کے لیے لوگ اس سے بات چیت کرتے تھے تو وہ کوئی زی زیادہ بات نہیں کرتا تھا فاصلہ رکھنے والا شخص تھا اور وہ بھی زیادہ وہ نہیں کرتا تھا بہرحال یہی ہے کہ جی اس خبر میں بھی یہ لکھا گیا ہے کہ دروازے پر کوئی دستک دیتا تو باہر نہیں آتے تھے بلکہ کھڑکی سے بات کرتے تھے کچھ سال قبل جو ہے اچھا کچھ وہ بتایا یہی جا رہا ہے اس خبر میں کہ اس گھر کے آس پاس کچھ عرصے سے بدبو کی شکایت ضرور تھی لیکن پولیس نے اس پر کوئی زیادہ توجہ نہیں دی تھی گھر باندھونے کی وجہ سے پولی نونی گویٹ بھی بند تھا لیکن دو ماہ قبل گیٹ ٹوٹ گیا تھا جس کے بعد دو روز قبل لوگ انہیں پولیس کو اطلاع دی کہ گھر کا دروازہ بھی انہیں ٹوٹا ہوا نظر آ رہا ہے پولیس کی تفتیش کے دوران جو ہے اس گھر کے دھانچے جو ہیں ان کے آس پاس سے کچھ میڈیکل رپورٹس بھی ملی تھی اور یہ رپورٹس مختلف ہسپتالوں کی شہروں کے ہسپتالوں کی تھی اور اس میں جو ہے جو گھر کا جو سربراہ ہے اس کے خون جمنے کی شکایت کا ذکر تھا ریکارڈ سے پتا چلتا ہے کہ جو اس کی بیٹی ہے اسے سپونڈلائٹس نام کی ایک بیماری تھی جبکہ اس کے بیٹے کو مٹاپے کی اور دل کی بیماری تھی اور چھوٹا بیٹا جو تھا اس کو صحت سے متعلق جو ہے اس کی صحت کے متعلق کچھ زیادہ نہیں لکھا گیا ان رپورٹس میں بارال پولیس یہ بتاتی ہے کہ جب پولیس اندر جائی تو ان کا دھانچے سے ٹکرائے ان کو ایک نوٹ بھی بلا جس میں اشارہ دیا گیا تھا کہ خاندان کے لوگ کوئی انتہائی قدم کسی وقت بھی اٹھا سکتے ہیں اس نوٹ میں لکھا ہوا تھا لیکن نہ تو اس پر تاریخ درج ہے اور نہ ہی دستخط کیے گئے جس سے یہ پتا چل سکے کہ دراصل ان لوگوں کے ساتھ واقعہ کیا ہوا تھا پولیس افسر نے نام نہ بتانے کی شد پر بتایا کہ یہ معلوم نہیں سکا کہ خاندان کے کس فرد نے یہ لکھا کیونکہ نوٹ بھی نامکمل ہے بارحال ان کے ایک رشتدار نے یہ بتایا کہ جی یہ لوگ جو ہے یہ اپنی بیماریوں کی وجہ سے بھی پریشان تھے اور ان کے علاوہ انہیں اپنی بیٹی کی شادی نہ ہونے کا بھی فکر ت تھی اور وہ اس کی وجہ سے بھی پریشان تھے ان میں سے جو گھر کے سر براہ تھے ان کی عمر پچاسی سال تھی بیوی کی عمر اسی سال تھی بیٹی کی عمر باسٹھ سال تھی اب خود سوچیں باسٹھ سال کے لیے کہ اس کی شادی نہ ہوئی ہو اور دو بیٹے جس کی عمر ساٹھ سال اور ساون سال تو یہ سارے تقریباً جو ہے وہ کافی ایجنٹ تھے اب جو ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ شواہد سے گھر میں ایسے لگتا ہے کہ اس گھر میں کئی بار توڑ پھوڑ بھی کی گئی ہے جیسے گھر کو چین کرنے کے لیے خود کی جاتی ہے جب پولیس اندر داخل ہوئی تو دو خواتین کے ڈھانچے ایک بستر پر پڑے پائے گئے ایک کمرے کے فج سے دو مردوں کے ڈھانچے ملے اور ایک ڈھانچہ جو ہے وہ دوسرے کمرے سے ملا اور تمام ڈھانچوں کو جو ہے جانچ کے لیے فرنزک لیبارٹری بھیج دیا گیا اور امید ہے کہ جو ہے ہفتے دو ہفتے کے اندر جو ہے رپورٹ مل جائے گی جس کے بعد مزید کچھ کہا جائے گا بھرحال ان کے پڑوسی جو ہے جو آس پاس ان کے لوگ رہتے تھے وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی ان لوگوں سے جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے زیادہ لوگوں سے مل جو نہیں رکھتے تھے نہ آتے جاتے تھے سمجھ وہاں کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی اکثر بیشتر جہب ہم ان کے گھر جاتے تو یہ ہم سے باہر ہی نہیں آتے تھے اور بات بھی نہیں کرتے تھے کہ کسی کو بات کرنی تھی کر کے ایک ہی بیٹا ان کا نظر آتا تھا باقی لوگ بھی نظر نہیں آتے تھے اب انہوں نے خود سب نے مارا ہے بیماری کی وجہ سے مرے ہیں کسی ایک نے سب کو قتل کیا اور اس کے بعد خود پشی کی ہے کوئی سمجھ نہیں آرہی پولیس اس کے اوپر مزید انویسٹیگیٹ کر رہی ہے معاملہ وہی ہے جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ایک ایک اگزیکٹو انجنئر تھا بہت بڑا گھر تھا اور یہ جو ہے یہ ہمارا پڑوسی ملک بھارت کا واقعہ ہے جنوبی ریاست کرناٹک کے چتردر کازیلا کا جو مضافاتی علاقہ ہے وہاں پہ ان کا گھر تھا اور یہ جو مرنے والا ہے جگنات ری� اس کی بیوی پریما بیٹی تریوینی اور بیٹے کرشنا اور نرندر یہ جو ہے یہ لوگ تھے جن کو جو ہے جن کے ڈھانچے ملے اور بتانے کا وہی مقصد ہے جو میں آپ کو پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں مین جو ہے نا بندہ کہا تو مین جاتا ہے ویسے تو وومن بھی اس میں آ جاتی ہے ہیومن جو ہے وہ ویسے سوشل اینیمل ہے اگر وہ سوسائٹی میں لوگوں سے مل جول نہیں رکھتا یا وہ سوسائٹی میں لوگوں سے نہیں ملتا یا وہ بعض اوقات اپنے آپ کو تنہا کر لیتا ہے تو اس کی وہ جو تنہائی ہے وہ بہت برے انجام کی طرف جاتی ہے میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو اللہ تعالی مغفرت کرے اللہ تعالی بخشے اللہ تعالی جو ہے ان کے آگے کے لیے آسانیہ کرے ڈاکٹر عمر لیاقت صاحب بڑا نام پاکستان کا آپ لوگوں نے ان کی جو حادثاتی موت تھی اس کے حوالے سے ضرور خبر سنی ہوتی اور آپ کو ہم نے تفصیلات بارہا بتائی تھی ان کے ساتھ جو ایک بہت ہی بہودہ قسم کا واقعہ پیش آیا تھا جس میں ان کی ویڈیوز وائرل کی گئی تھی بڑی پسلال ویڈیوز وائرل ہوئی تھی اس کے بعد وہ بھی تنہائی کا بتایا ہی جاتا ہے کہ بلکل انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ الگ کر لیا تھا بلکہ وسیم بادامی نے بھی اکثر آپ کے سامنے وہ ذکر کیا تھا وسیم بادامی کرنے اور کچھ اور لوگوں نے بھی یہ ذکر کیا تھا کہ اس واقعے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو بلکل الگ کر لیا تھا اور جب بندہ الگ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے دماغ میں بہت ساری چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں پھر بہت ساری چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر وہ پتہ نہیں اس کے دماغ میں منفی اور آل دو ان کی حدثاتی موتی جنریٹر کے دھویں کی وجہ سے بتائی ہی جاتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہوا تھا کیسز بھی چل رہے ہیں ان کی بیٹی نے بھی ایک وہ کیس کیا ہوا ہے اس معاملے سے ان کی سب فرسٹ وائف جو گشنا ہے انہوں نے بھی لیکن بہرحال بتائی ہی جاتا ہے کہ جنریٹر کا دھویں بھرا اور ان کے لیے تھے ہوئی تو جو اکیلہ اپنے آپ کو الگ کرنا ہوتا ہے اس دنیا سے اپنے آپ کو بالکل الگ دھلگ کر لینا وہ نا پوسیبل نہیں ہے واحد ذات صرف اللہ کی ہے جو اکیلے رہ سکتے ہیں انسان نہیں رہ سکتا تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو واقعات ہوتے ہیں جو کہانیاں سامنے آتی ہیں ان سے اپنے سبق ملتے ہیں اور ان سبق کو جو ہے وہ بندے کو لینا بھی چاہیے سیریس لینا چاہیے اور اس کے حوالے سے جو ہے سوچنا بھی چاہیے مجھے اجازت نے بڑا افسوسناک واقعی تھا آپ کے ساتھ شیئر کیا اور اس میں سبق ہے سبق وہی ہے کہ آپ نے لوگوں سے مل جو رکھنا ہے اور لوگوں کے ساتھ دواتیت رکھنی ہے وہی آپ کی زندگی جو ہے آگے بڑھانے کا اور بزید کرنے کا بلا لوتا ہے اجازت ہے انشاءاللہ اگلی وڈا ملقات ہوگی بشات زندگی اللہ پاکستان کا ہمی ناصر اور اس کے خلاف ساتھ شنگ کرنے والوں کو نے سنابود کرے ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے مظلموں کو انصاف ملے پاکستان زندگی اللہ حافظ